اسلام علیکم جناب میرے یوٹیوب چینل سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور رات سے سوشل میڈیا پر کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابر آزم کی تصاویر اور ان کے جو آڈیو ہیں وہ لیٹ ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر پہلے ایک خاتون نے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ پھر اب ایک خاتون سامنے آئی ہے انسٹاگرام کے اوپر اور انہوں نے بابر آزم کی کچھ تصاویر اور جو وائس نوٹس ہیں ان کے وہ شیئر کی ہیں اور کافی وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے کیا یہ بار بار کیا جا رہا ہے بابر آزم کے ساتھ یہ تو آپ سب کو پتہ ان کے کپتانی پر بھی کافی بات ہو رہی ہے ان کے کافی تنقید بھی کی جاری ہے بریس کانفرنس میں ان سے کافی سخت سوالات کیے جا رہے ہیں یہ سب کو چل رہا ہے لیکن ایک چیز جو کہ میں نے نوٹس کیا ہے وہ جو انسٹاگرام پر جس نے تصاویر لیگ کی ہیں ساڑھے بارہ فالوورز ہوں گے ان کے کوئی اور اس پر مطلب اس کو اتنے ہائپ دی گئی ہے اس کے اس کے فالوورز تو کیا مطلب چار پانچ لاکھ ٹویٹ اور پھر وہ انسٹاگرام پر پوسٹ تو جو اس نے مشہور نہیں کرنا تھا بابر آزم کو آپ نے سپورٹ کر کر کے مشہور کر دیا ہے اس کو ہر کوئی لگاو ہے بابر آزم کی سپورٹ میں ٹویٹ کر رہا ہے پھر ہر کوئی مطلب اب جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا لگیا کہ بھائی کچھ تصاویر ہیں کچھ وائس نوٹس ہیں جو کہ بابر آزم کے ریلیز ہوئے ہیں تو سمجھ نہیں آتی ہے بات سوشل میڈیا کی آپ اس کا جو پوائنٹ او فیو تھا اس نے سامنے رکھا یہ پبلی سٹی سپنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کو مشہوری چاہیے تھی جو آپ نے دے دی سوشل میڈیا پر اس کو اس کی تصاویر لگا لگا کر اور اتنے ٹویٹس رات سے میں دیکھ رہا ہوں اتنے آپ سب کو پتا ہے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کیپٹین کے خلاف اس کی پرفارمیس گری ہوئے ہیں ہوم سیزن میں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتا پھر نیوزلینڈ سے ون ڈے سیریز ہار گئے انگلینڈ سے ٹی ٹوینڈی سیریز ہار گئے ورلڈ کپ کا سال ہے اس کی پرفارمیس بہت ہی نیچے آئی ہوئے تو ہر طریقے سے بابر آزم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے کون ہے اس کے پیچھے یہ تو سمجھدار ہیں لوگ اس سے پہلے جو لاہور کی خاتون تھی ان کا معاملہ بھی عدالت تک گیا تھا وہ کیس بھی ابھی ختم نہیں ہوا ہے تو ایک مرتبہ پھر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو کیپٹن کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان ٹیم کے کیپٹنیں کوئی عام شخص تو نہیں ہے ان کی جو بھی بات ہوگی یا ان کی کوئی بھی تصفیر ہوگی یا ان کی کوئی بھی وائس نوٹ ہوگا وہ لوگوں کی سوجھوں کا مرکز تو بنے گا ان کو بھی تھوڑا سا اس بات پر غور کرنا چاہیے تو اب دیکھتے ہیں کیا اس کیس کا ہوتا ہے بابر آزم نے ابھی تک اس پہ خاموشی اختیار کیوئے کیا بابر آزم اس کے اوپر کہتے ہیں ابھی پہلے والے کیس پہ بھی انہوں نے کہا تو کچھ نہیں تھا لیکن ادارات میں کیس ضرور لڑا تھا تو اب دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا ہے یوٹیوب ٹویٹر فیس بلوک انسٹرگرام ہر جگہ یہ چیزیں موجود ہیں تو کلاڑیوں کی نجی زندگی کے بارے میں جائرے لوگ جاننا ضرور چاہتے ہیں لیکن مشہور جو ہر تیسری دن ایک لڑکی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اس کو مشہور ہم لوگ ہی کرتے ہیں اپنے ٹویٹس کر کر کے انسٹرگرام پہ بابر آزم کو سپورٹ کر کر کے جتنے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہماری ہماری وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ مزید لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور اب دیکھتے ہیں کیا رسپونس آتا ہے بابر آزم کی فیملی کا اس کے اوپر یہ ابھی تک کی ہماری اپ ڈیٹ تھی اور ویڈیو تھی جیسی اس معاملے میں کوئی اپ ڈیٹ ہمارے سامنے آئے گی ہم آپ سے شیئر کریں گے